بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں نیٹ ورکنگ کے نام پر پاکستانی عوام مجبور مظلوم بے سہارہ یتیموں بیواؤں مسکینوں کو لٹا جا رہا ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نصرباز بھوکھا نہیں مرے گا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں ابھی ریسنٹی پانچ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی عوام کو اربوروے کا چونہ لگا کر جا چکی ہیں اس میں سے صرف ایک آئی ایس ای مارڈ گروپ آف کمپنیز کا جو مالک تھا فورسز کا ریٹائر آفیسر ہے وہ گرفتار ہوا شوکت اللہ مروت اس کے بعد آپ دیکھیں سمارڈ گروپ آف کمپنیز کے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہونے کے دعویدار مالک نوید اختر اس نے فراڈ کر دیا وہ غائب ہو گیا پھر الحیاد گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم نے فراڈ کیا وہ پاکستان چھوڑ کے فرار ہو گئے فوریو ریال ٹریڈرز کے ساجد حسین نے فراڈ کیا وہ سعودی عرب چلے گئے اور اب فیوچر وین کمپنی جو ہے فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے نام سے جو پاکستانی عوام کو ایس ایم ڈی کے نام پر بے وقوف بنا رہی تھی انہوں نے بھی سکیم کر دیا اور اب وہ انویسٹرز کو کیا پیغامات بھیج رہے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ہو بہو وہی صورتحال جو آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت نے کی تھی فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے جو مالک ہے راؤ زبیر علیہاس اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی وہ اب انویسٹرز کو کالز کر کے کیا فرما رہے ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پھر میک وینچرز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایپل سٹور کے نام پر پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے لیے اس کے جو مالک ہیں سید موسین اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاز وہ دونوں سرطور کوششیں کر رہے ہیں آلریڈی ایف آئی اے ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے ایک لیٹر جاری کر دیا گیا جسے میں نے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا بتایا تھا کہ ان کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے اسی طرح اب میک وینچرز کے جو اکاؤنٹ ہے جس میں وہ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں اب میک وینچرز کے جو مالک ہیں سید موسین اور ان کے منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاز ان لوگوں نے ایک چلاکی اب کھلنا شروع کر دیا ہے اب لوگوں سے کیش جو ہیں وہ پیمنٹ لے رہے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے تھرو بینک نہیں کرنی کیش آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور پھر ایک جالی رسید ان کو تھما دی جائے گی تاں کہ کل کلان وہ رسید کہیں پہ چیلنگ نہ ہو سکے کیونکہ چلیں بینک میں آپ پیسے جب دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پروو ہوتا ہے کہ تھرو بینک آپ نے ٹرانیکشن کی پھر اگر جب بینک اکاؤنٹس فریز ہوتے ہیں تو کیس لگتا ہے اور جب کیس کا نتیجہ آتا ہے تو وہ پیسے عوام کو واپس ملتے ہیں لیکن میک وینچرز والے ایپل سٹور کے نام پر پروموشن کے نام پر منگلہ ہاؤزنگ پروجیکٹ کے نام پر پھر لہور میں کیٹل فارمنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میٹ کا بزنس کریں ساڑھے چار سو دن کا پھر چار سو ساٹھ دن کا اس میں وہ کہتے ہیں ایک لاکھ سے دس لاکھ روی کی انویسمنٹ کریں اور مہانہ جس طرح وہ پروفٹ دے رہے ہیں کل کے وی لاگ میں میں نے بتایا تھا اب یہاں پہ کچھ لوگ مجھے کالز کر کے دھمکیاں بھی دیتے ہیں پھر میسجز کرتے ہیں ایک ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو جواب دوں نہیں تو بہت اچھے سے جواب مجھے بھی آتے ہیں جس طرح کہ وہ مجھے میسجز کرتے ہیں وائس نوٹ کرتے ہیں تو میں ان کو صرف یہ کہوں گا میرا کام ہے عوام کو آگائی فرام کرنا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے پروفٹ کا بڑے انعام کا لالج دیتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا تھا کیونکہ منی جنریشن نہیں ہوتی صرف منی روٹیشن ہوتی ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ مجھے کالز آ رہی ہے میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ نصربازی کریں گے فراڈ کریں گے آپ نہیں مانا پھر اب سکیم ہو گیا تو آپ تاہر نصیر اس میں کچھ کر نہیں سکتا میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا تو میک وینچرز کے حوالے سے ایف ای اے نے دوسرا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے سٹریڈ بینک آف پاکستان کو بھی ایک مراسلہ جاری کر دیا گیا کہ ان کے تمام بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل فرام کیجئے اور ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے جائیں اب مجھے جو اطلاع ملی کل میں نے پروگرام کیا تو اس کے پاس مجھے کال ہے اس کالر نے کہا جی اب میک وینچرز والے انویسٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیش ہمیں دیں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بینک نہیں کرنی بلکہ بائی ہینڈ آپ نے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اب ایک تو اس کا پروو نہیں ہوگا دوسرا ایف ای اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ بہت جل دوسرا نوٹس تو جاری ہو چکے جب تیسرا نوٹس جاری ہوگا میک وینچرز کا جو بہریہ ٹاؤن میں آفیس ہے وہاں پہ ایف ای اے ریڈ کرے گی اور ان کے اگر بینک اکاؤنٹس والریڈی سیل ہو جائیں گے ان کے آفیس کو بھی ان کی پریمسز کو بھی سیل کیا جائے گا اور بازابتہ ایک سولہ نمبر انکوائری چل رہی ہے اور وہ سولہ نمبر انکوائری یہ ہے کہ آئی اے سمار گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے انکوائری ہو رہی تھی اس میں آپ جتنے بھی یہ نوصرباز ہیں جو کمپنیز بنا کے بیٹھے ہیں ان تمام نوصربازوں کو اس مین انکوائری میں رکھا گیا ہے اور میک وینچرز کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ خدا رہ آپ اس میں سرمایہ کاری مت کریں آپ کا پیسہ دوب جائے گا میں نے اب آپ کو طریقہ بتانا ہے کہ ان نوصربازوں سے پیسے واپس لینے کا طریقہ کیا ہے جو فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے راؤ زبیر علیہ السین احسان غنی ہیں وہ اب انویسٹروں کو کال کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس جو چیک ہے جو آپ کے پاس ایم او یو ہم نے کیا تھا وہ بھائی ڈاک آپ ہمیں بیجیں تو ہم تین ماہ میں آپ کو پیسے واپس کریں گے جو جو فیوچر وین ایڈورٹائزنگ والے انویسٹرز وہ گر ان نوصربازوں کو چیک واپس کر دیں گے ایم او یو جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ آپ واپس کر دیں گے تو ان نوصربازوں نے آپ کو پیسہ واپس نہیں کرنا کیونکہ آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت انہوں نے بھی آپ نے آخری دنوں میں جب گرفتاری سے پہلے انہوں نے تمام انویسٹرز کو بزریہ ایس ایم ایس یعنی کہ ویٹس ایپ کے اوپر وائس نوڈ میسجز کے ذریعے کہا جی کہ آپ اپنے جو چیکس ہیں جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے کمپنی کے ساتھ وہ واپس بھائی ڈاگ بچے ہم آپ کو پیسے دیں گے اب وہی صورتحال فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے راوز بیر الیاز اور احسان غنی کر رہے ہیں تو فیوچر وین ایڈورٹائزنگ کے جتنے بھی انویسٹرز ہے خدا رہا آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے نصربازوں کو نہ دے دیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے چیک واپس کر دیا ایگریمنٹ واپس کر دیا آپ کے پاس کوئی پروو نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کمپنی میں انویسمنٹ کی ہے جہاں تک بات ہے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزیب عالم کی جہاں تک بات ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر کی آئی ایس سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک شکت اللہ مروت کی فوریو ریال ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد کی اب ان لوگوں سے پیسہ واپس کی خصے نکلنا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے انویسٹر کو پرشانی یہی ہے کہ انویسمنٹ کی تھی جمع پونجی لگائی تھی پیسے واپس کیسے ملیں گے آئی ایس ای مارٹ والا آپ کو معلوم ہے کہ پتھانوں میں مقدمات درج ہوئے نیب کی کسٹیڈی میں جا چکا ہے اب وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ پلی بارگین کی مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ آئی ایس ای مارٹ کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروت وہ پلی بارگین پہ تیار ہو چکے اس حوالے سے میں الگ سے پروگرام کروں گا اب ان تمام نصر بازوں سے آپ کو پیسہ واپس کیسے ملنا ہے پھر وہی بات آ جائے گی جب تک آپ ان لیڈرز کو ہٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا سرمایہ واپس نہیں آئے گا دیکھیں کمپنی کا مالک تو آپ نے درخواست میں نامزد کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ڈیریکٹرز ہیں جو ان کے منیجرز ہیں آپ ان کو بھی نامزد کریں میرا یہ دعویٰ ہے تائر نصیر الحمدللہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ ہمیشہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ سچے دعویٰ ہوتے ہیں آپ ان تمام لیڈرز کو اپنی درخواست میں نامزد کریں یہ لیڈرز گرفتار ہوں گے آپ کا پیسہ تب نکلے گا کیونکہ لیڈرز جو ہیں وہ کک پتی سے لک پتی بن چکے ہیں اور جو مالک ہیں وہ بھی کک پتی سے عرب پتی بن چکے ہیں اب جو لوگ باگ چکے ہیں جانزیب عالم ملک سے فرار ہوا ہے فوریوریل ٹریڈرز کا شیخ ساجد حسین وہ فرار ہوا ہے ان کو بزریہ انٹر پول واپس لایا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے اب لوگ یہاں پہ مقدمات تو درج کروانے ہیں لیکن خدا رہا ان میں لیڈرز کو لازمی نامزد کریں تاہر نصیر دعویٰ کرتا ہے ایک سے دو لیڈر آپ گرفتار کروا دیں آپ کی تمام جو آپ نے سرمایہ لگایا تھا وہ تمام سرمایہ آپ کا ریکوور ہو جائے گا کیونکہ ان لیڈروں کے پاؤں نہیں ہوتے ان لیڈروں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے کمپنیز مالکان کے خلاف جو پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس وہ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے آپ ان کو گرفتار کروائیں انشاء اللہ آپ کا سرمایہ آپ کو ضرور واپس ملے گا اور اینڈ میں میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی کمپنی آتی ہے جو آپ کو مہانہ تین سے پانچ ویسید دس ویسید پروفٹ کا لالے دیتی آپ اس میں سرمایہ مت لگائیں ان نصربازوں نے ایک نہ ایک دن باغنا ہوتا ہے دو سال کمپنی چلے تین سال چلے پانچ سال چلے کیونکہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہوتی ہے منی جنریشن نہیں ہوتی ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ